شہر میں آٹا بہران کے حوالے سے جو کہ سنگین ہو چکا ہے تاج پورا سکیم، الکریم، فریمیر ہاؤزنگ سکیم میں آٹے کی قلت پیدا ہو چکی ہے میاں امیر الدین پاک جوڑے پل، الطاف کالونی میں آٹا غائب ہے جبکہ گلدہ ستاؤن، الفیصل پارک اور گھوسیا کالونی زراد شہید روڈ میں بھی آٹا غائب ہے مزید جان لیتے ہیں راو دلشاد سے دلشاد آگاہ کیجئے گا کون کون سے علاقوں میں آٹا دستیاب نہیں یوٹیلٹی سٹورج پر سستے آٹے کی سپلائی آئے دس روز کا وقت گزر چکا ہے تو وہیں پہ شہر کے کریانہ شاپس پر اور جنرل سٹور پر بھی صورتحال جو ہے وہ کوئی تسلیب بخش نہیں ہے اس وقت جنرل سٹور میں ہم موجود ہیں اور یہاں پہ مالک سے بات کرتے ہیں کہ کیا صورتحال سپلائی کے والے سے اب بتائیے کہ جو سستے آٹے کی سپلائی ہے اس کی کیا پوزیشن ہے اور جو قیمتیں بڑی ہیں وہ کتنے کتنے بڑی ہیں جی یہ جو گورمنٹ کا آٹا ہے یہ تقریباً نونوں دس دس دن ہو جاتے ہیں جب جا کے سپلائی آتی ہے اس میں بھی یعنی کہ لیمیٹڈ سٹاک دے رہے ہیں وہ جو کہ ایک گینٹے میں ہی ختم ہو جاتا ہے اس کے علاوہ جو پیکنگ والے آٹے ہیں فائیف کے جی ٹین کے جی اس میں بھی فائیف کے جی میں پچاس روپے یعنی کہ بڑھ گیا ریٹ فی بیک اور دس کے جی میں ساٹھ روپے ہم نے گفتو سنی جو سستہ آٹا ہے اس پہ سپلائی کی صورتحال نہائید ابتر ہے ابھی تک تحال بہتری نہیں آسکتی اور جو پیکنگ والا آٹا ہے اس کی قیمتیں بھی بتاتی چکے سپیکر ہاؤس اور پنجاب اسمبلی کی مزید تزین و آرائش کے لیے انتیس کروڑ روپے کا فن جاری کر دیا گیا ہے پنجاب اسمبلی نئی تعمیر شدہ امارت کی صرف فرنشنگ کے لیے چھے کروڑ نوے لاکھ روپے جاری کر دیا گیا ہے علی رامے ہمارے ساتھ موجود ہے ان سے بات کریں گے اس معاملے پر جی علی رامے جی بلکل پنجاب اسمبلی ہو گئے اس کی نئی امارت جو ہے وہ ابھی ایک ساتھ پہلے ہی تمہیر ہوئی تھی لیکن اس کے لیے اب نئی تزین و آرائش کے لیے بجٹ جو ہے وہ پنجاب حکومت کے طرف سے ریلیز کیا گیا ہے اب اس میں مجموعی طور پر دیکھا جائے تو سپیکر ہاؤس کی رینویشن کے لیے بھی اور پیپل ہاؤس اے بلوک کی رینویشن کے لیے بھی بقایت اوپر نفتیس کروڑ پر کا فنڈ وہ پنجاب حکومت نے ریلیز کیا ہے اور محکمہ خزانہ پنجاب نے پبلک بیلنگ ڈپارٹمنٹ کو یہ بجٹ ریلیز کیا تو اس کے لیے انتیس کروڑ پر کا فنڈ پنجاب حکومت نے چاری کر دیا ہے ٹھیک ہے علی رامے آپ کا بہت شکریہ دوسری جانب ایس ڈی پی او نولکھا کے تین کمروں پر محیط دفتر پر ایک کروڑ خرچ کر دیے گئے سی سی پیو رہول غلام محمود ڈوگر نے افتتاحی تختی کی نکاب کو شائع کی ایس پی سیٹی سرفراز برک ایس ڈی پیو نولکھا قدیر بشیر کے شرکت تین کمروں پر ایک کروڑ روپیا خرچ کیا گیا ہے ایسا کیوں ہے جان لیتے ہیں عرفان ملک سے جی عرفان آگاہ کیجئے گا جی بالکل آپ کو بتائیں یہ ایس ڈی پیو نولکھا کا آفیس ہے جو نولکھا پولیس ٹیشن پر پر ساتھ تھا کیونکہ یہاں پر روڈ کی کنسٹرکشن کی جا رہی تھی اور اسی وجہ سے جو پہلے آفیس تھا اس کو ڈیمولش کر دیا گیا تھا اب اس کا نیا جو دفتر ہے یہ تین کمرے ہیں اور اس کمروں کے اوپر ایک کروڑ پیالاہور بلس کی جانے سے یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے اس کے اوپر خرچ آیا ہے اور آج جیسے پیالاہور بلام دوکر کی جانے سے اس آفیس کا اتدار جو ہے وہ بھی کیا گیا اور اس کے اندر تمام جو بیجنل ایس پیز سے اور دیگر افسران سے وہ موجود سے جنہوں نے بیعا کہ یہ تین کمروں کے محیط جو پندرہ سو سکیر فٹ ایریا ہے اس نے بی ایس کی کا آفیس ریٹائرنگ روم اور اس کے ساتھ ساتھ ایک ریڈر کا اور ایک کچن جو ہے یہ بنایا گیا ہے جس کے اوپر ایک کروڑ پیالاہور بلس کی لاغت آئی ہے ایک کروڑ کی لاغت آئی ہے بہت شکریہ ایفان ملک ہمارے ساتھ تھے اپڈیٹ کر رہے تھے سپیکر ہاؤس اور پنجاب اسمبلی کی مزید تازین و آرائش کے لیے انتیس کروڑ روپے کا فن جاری کر دیا گیا ہے پنجاب اسمبلی نئی تعمیر شدہ مارت کی صرف فرنیشنگ کے لیے چھے کروڑ نوے لاکھ روپے جاری کر دیا گیا ہے علی رامے ہمارے ساتھ موجود ہے ان سے بات کریں گے اس معاملے پر یہ علی رامے جی بلکل پنجاب اسمبلی ہو گئے اس کی نئی امارت جو ہے وہ ابھی ایک ساتھ پہلے ہی تعمیر ہوئی تھی لیکن اس کے لیے اب نئی تازین و آرائش کے لیے بجٹ جو ہے وہ پنجاب اکومت کی طرف سے ریلیز کیا گیا ہے اب اس میں مجموعی طور پر دیکھا جائے تو سپیکر ہاؤس کی رینویشن کے لیے بھی اور پیپل ہاؤس اے بلوک کی رینویشن کے لیے بھی بقیات اوپر نفتیس کروڑ پر کا فن وہ پنجاب اکومت نے ریلیز کیا ہے اور محکمہ خزانہ پنجاب نے پبلک بلڈنگ ڈپارٹمنٹ کو یہ بجٹ ریلیز کیا کیونکہ اس پر وزیر علیہ پنجاب کے واضح احکامات ہے کہ فوری طور پر پنجاب سمری اور سپیکر ہاؤس اور پیپل ہاؤس کی تازین و آرائش کے لیے اور تعمیراتی کام کے لیے بجٹ جو ہے وہ ریلیز کیا جائے تو اس کے لیے انتیس کروڑ پر کا فان پنجاب اکومت نے چاری کر دیا ہے ٹھیک ہے علی رامے آپ کا بہت شکریہ دوسری جانب ایس ڈی پی او نولکھا کے تین کمروں پر محیط دفتر پر ایک کروڑ خرچ کر دیے گئے سی سی پیو رہول غلام محمود ڈوگر نے افتتاحی تختی کی نکاب کو شائع کی ایس پی سی ٹی سرفراز برک ایس ڈی پی او نولکھا قدیب بشیر کے شرکت تین کمروں پر ایک کروڑ روپیا خرچ کیا گیا ہے ایسا کیوں ہے جان لیتے ہیں عرفان ملک سے جی عرفان آگاہ کیجئے گا جی بالکل آپ کو بتائیں یہ ایس ڈی پی او نولکھا کا آفیس ہے جو نولکھا پولیس ٹیشن کے پر ساتھ تھا کیونکہ یہاں پر روڈ کی کنسٹرکشن کی جا رہی تھی اور اسی وجہ سے جو پہلے آفیس تھا اس کو ڈیمولش کر دیا گیا اب اس کا نئے آج جو دفتر ہے یہ تین کمرے ہیں اور اس کمروں کے اوپر ایک روڑ پہا لاہور پولیس کی جانے سے یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے اس کے اوپر خرچ آیا ہے اور آج جیسی پہ لاہور گلام دوکر کی جانے سے اس آفیس کا اتضار جو ہے وہ بھی کیا گیا اور اس کے اندر تمام جو بیجنل ایسٹیز سے اور دیگر افسران سے وہ موجود سے جنہوں نے بیعا کہ یہ تین کمروں کے محیط جو پندرہ سو سکیر فٹ ایریا ہے جس نے بی ایسٹی کا آفیس ریٹائرنگ روم اور اس کے ساتھ ساتھ ایک ریڈر کا اور ایک کچن جو ہے یہ بنایا گیا ہے جس کے اوپر ایک کروڑ بے کی لاغت آئی ایک کروڑ کی لاغت آئی ہے بہت شکریہ ایر فان ملک ہمارے ساتھ تھے اپ ڈیٹ کر رہے تھے دوسری جانب آپ کو دیں گے تحریک انصاف کا لیبرٹی چوک میں بڑا اکٹ کرنے کا فیصلہ اسمبلیز کی تحلیل کی حتمی تاریخ کا اعلان لیبرٹی چوک میں ہوگا فسی اللہ ہمارے ساتھ ہیں تفصیلات ان سے جانیں گے جی فسی اللہ آج بلکل پاکستان طریقہ انصاف کی جانب سے خلقوں میں ریلیوں کا سلسلہ جاری ہے اور اب یہ فیصلہ سامنے آئے کہ ذرائع کے مطابق جو حتمی فیصلہ ہے وہ لیبرٹی چوک میں کیا جائے گا اور لیبرٹی چوک میں ایک بڑا اکٹ ہوگا جہاں پر چیرمن پاکستان طریقہ انصاف عمران خان بھی شرکت کریں گے اس کے علاوہ دیگر جو ریلیوں کا اکسام ہے وہ بھی وہی پر ہوگا اور اس حوالے سے آج ہے وہ ایوان وزیراڑا نووے شہرام میں سینئر صبائی وزیر میاں اسلام اقبال کی جانب سے صحافیوں سے ملاقات کی گئی اور غیر عسمی گفتبو میں ان کو یہ کہنا تھا کہ یہ فیصلہ کیا ہے کہ بڑا اکٹ جو ہے وہ لیبرٹی چوک میں کیا جائے گا اور وہی پر جو اسمبلیوں کی تحلیل کی تاریخ ہے اس کا اعلان چیرمن پاکستان طریقہ انصاف عمران خان کریں گے اس سے قبل ہی دیکھا گیا تھا کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ بیس دسمبر سے پہلے یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ جو اسمبلی ہیں اس کو تحلیل کیا جائے گا اور اس حوالے سے میاں اسلام اقبال اس بات کی تصدیق کی ہے کہ بیس دسمبر سے پہلے ہی اس چیز کا اعلان کر دیا جائے گا کہ کون چیز سے پہلے یہ اعلان کر دیا جائے گا فسی اللہ آپ کا بہت شکلیا زو سفاری رائیون روڈ لاہور سال دوہزار پندرہ تا سولہ کا پروجیکٹ نامکمل ہے ہاتھیگر مگرمچ بندروں اور ایڈوکیشن سینٹر تا حال نامکمل ہے مزید احوال جانیں گے کومل اسلام سے جی کومل بتائیے گا جی بلکل سال دوہزار پندرہ پندرہ اور سولہ میں ایک سکیم کے تحت لاہور زو سفاری رائیون روڈ لاہور میں کچھ پنجرے بنائے جا رہے تھے جس میں کروکوڈائل کا پنجرہ تھا ہاتھیگر تھا اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ برس سفاری زو بنایا جا رہا تھا اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاتے چلوں کہ ایڈوکیشن سینٹر کا بھی قیام عمل میں لائے جا رہا تھا جو کہ سکیم تھپ ہو گئی جو کنٹریکٹر تھا وہ غائب ہو گیا جس کی وجہ سے جو ہے وہ زو سفاری میں اس سکیم پر کام رک گیا جس کی وجہ سے زو سفاری رائیون روڈ لاہور میں پنجرے اور وہ سکیم کے تحت بنائے جانے والے تمام کام جو ہیں وہ رک گئے ہم یہاں پر آئے ہم نے یہاں پر آ کر دیکھا کہ پنجرے جو ہے وہ کھنڈر کا منظر پیش کر رہے ہیں جس کی وجہ سے شہریوں کی جانب سے بھی ہمیں افسردگی کا اظہار دیکھنے کو ملا اور شہریوں کی جانب سے اپیل بھی کی گئی ہے کہ جلد جلد جو ہے وہ سکیم کو مکمل کیا جائے اور یہاں پر نئے جانوروں کو جو ہے وہ زو سفاری کا حصہ بنایا جائے میں آپ کو یہ بھی بتاتے چلوں کہ بلڈنگ ڈپارٹمنٹ کا ہی کام ہے کہ اس سکیم کو مکمل کروایا جائے یا پھر کسی ذمہ دار آپ کہہ لیں کہ ادارے کو سونپا جائے لیکن جو ذمہ دار ہے ان کی جانب سے نہ تو بلڈنگ ڈپارٹمنٹ نے وائٹ لائف کو یہ سکیم سونپی جس کی وجہ سے جو ہے وہ زو سفاری میں موجود جو مختلف پنجرے بنائے جا رہے تھے وہ زنگالود ہو چکے ہیں اور ان کی حالت جو ہے وہ زنگالود ہو چکے ہیں موسیقی